السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور آج میں آپ لوگوں کو اپنا ڈرائنگ روم دکھاؤں گی اور یہ راہ مضمل السلام علیکم بولو مضمل اور یہ مضمل تیار ہوا ہے یہ کہیں جا رہا ہے یہ مضمل کیسے ہو کہاں جاؤ گے درہ اور یہ ہے ہمارا ڈرائنگ روم اور یہ ڈرائنگ روم ہے میرا اور یہ ہے مضمل اور میں نے کہا میں صوفے چینج کروں گی لیکن یہ دیکھیں میں نے فل اس میں صوفے کو ابھی تو فیلال میں چینج نہیں کروں گی لاگ ڈاؤن آگیا تو میں نے پھر صوفے کو چھوڑ دی ابھی تو ظاہر ہے لاگ ڈاؤن میں کیسے چینج کرتے اور کہاں جاتے تو یہ میرا ڈرائنگ روم کا یہ میں نے اس طریقے سے یہ اس میں فلاور رکھیں اور ہاں ایک اور بات یہ دیکھیں یہ اس کو کیا بولتے ہیں یہ دونی دینے کے لیے میں نے اس کو اون کر کے یہ بہت اچھے اس میں اپنے جنہوں پسند ہوتے دونی دینے کا یہاں سے سٹارٹ ہے مضمل کو بھی پتا ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو بس یہ میں نے چھوٹے چھوٹے مزمین ہاتھ نہیں لگانے بٹے گرم ہو جائے گا تو موسیقی موسیقی پہ ہم نے ٹائل لگوائیں تو ٹائل اس لیے لگوائیں پہلے جو میرا ڈرائنگ روم تھا تو اس میں کلر وغیرہ ہم کرتے تھے تو اس وجہ سے زائر کوئی آتا جاتا بچے بھی ہوتے تو وہ گندہ پڑ جاتا تھا مزمین وہ دروازہ بند کر وہاں سے روشنی آرہی ہیں صحیح نہیں دیکھ رہا تو اس دفعہ پھر میں نے یہ فل ٹائل لگوائیں یہ دیکھیں یہ فل میں نے ٹائل لگوائیں اور اوپر سے یہ دیکھ سیلنگ نظر آ رہی ہے تو اس طریقے سے سیلنگ کروائیں اور یہ سائیڈوں پہ ہم نے یہ فل ٹائل لگوائیں وہ سامنے بھی ٹائل لگوائیں موسیقی 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 یہ چھوٹا سا یہ تیبل ہوتا ہے یہ رنگ یہ بھی فل ٹائل ہے یہ فل ٹائل ہے یہ دار کلر کے ہیں ٹائل یہ وال پیپر نہیں ہے یہ ٹائل میں نے لگوائے ہیں اور یہ اچھے ہوتے ہیں چلو دھل بھی جاتے ہیں ساف بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو ساف کرے ووش کرے تو ساف ہو جاتے ہیں سانی سے اور میرا بس یہ ہی سمپل سے وہ ہے ڈرائنگ روم ہے جس طرح سے مجھ سے ہو سکا میں نے اتنی کوشش کری اور اسے کیونکہ بچو والا گھر ہے تو پھر انشاءاللہ میں اسے اور مزید اس کے لیے بھی سوچ رہی ہوں کہ یہاں پہ سوفے دوں گی انشاءاللہ اور اسے چینج کروں گی لیکن تھوڑا سا یہ حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر میں کچھ کرتا ہوں یہاں سے اور آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میرا یا ڈرائنگ روم کیسے لگا اور مزید مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس میں میں کس کلر کے یا کس طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ کروں کیسے میں اس کے سوفے رکھوں تو میں نے تو ابھی فیلالے سے اسی طریقے سے مزمل نے بھی بتاتے اور باقی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا کچھن میچے کا کچھن بھی شیئر کروں گی اور جتنا مجھ سے ہو سکے اپنی روٹین بچے بھی اتنے وہ ہو گئے ہیں اس میں سینٹائزر رکھو سینٹائزر سینٹائزر کے بغیرہ بچے بھی کہیں نہیں جاتے اوکے بیٹا میں سینٹائزر رکھتی ہوں صحیح میں آپ کے لئے اوپر سینٹائزر ملے اچھا آپ بھی جاؤ گے علیف بے سناو علیف میں کیا ہوتا ہے علیف سے انگول بے سے پکلی بکری مزمل کو یاد آگیا ٹے سے پمکا اور ٹے سے جو دے بتاؤ ٹیٹلی ٹیٹلی اور ٹے سے یہ مزمل کی ٹوپی کیسے مزا آیا تو جی میں آپ لوگ کو اپنا ٹرینگ رونگ دیکھ میں باتوں میں لگ گئی اور یہ ہاں یہ میں دکھا رہی تھی یہ دیکھیں اس میں یہ گرم ہو گیا اب ہو گئے کوئی یوز بھی کر رہا ہو گا تو اس پریچے سے اس میں یہ میں ڈالوں گی اس کے خوشبو بھی اچھی ہے اس میں اہا اہت ہوتا ہی کون سا وہ والا اس کی بھی خوشبو بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو یہ تو یہ میں اس میں ڈالوں گی اس میں یہ اس میں تو اس کی بہت زیادہ اچھی خوشبو آتی میرے کو تو زیادہ اچھا لگتا ہے یہ تھوڑی دیر میں اس کی دھویں چھوڑے گا تو یہ اس کی بہت اچھی سی سمیل ہو جاتی ہے ٹرائنگ روم میں تو یہ راب میرا ٹرائنگ روم اور آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میرا ٹرائنگ روم کیسے لگا سمپل سا ساتھ اتنا خاص میں نے اس کو تو یہ بھی ٹائل ہے اور یہ ایک فریم یہ میرا فریم لگ ہو ہے تو بس یہ ہی تھی میری ویڈیو اور یہ میں نے آپ لوگ کو اپنے ٹرائنگ روم دکھایا اور اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور آپ جہاں رہو خوش رہو ہستے مسکراتے رہو پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اور ٹوپک پہ تو لا فیض